اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھ شبان ہفتے کا دن ہے اور آج کا دن جو ہے بہت ہی فضیلت الرحمت اور برکت والا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ شبان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پسند دیدہ مہینوں میں سے ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور شبان ہمارے نبیر یہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے شبان کا اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے ہزانے وہ اترتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس مہینے میں ہر انسان کے مقدر کس طور جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں جس انسان کا جتنا رزق جو اس کی قسمت جو اس کی زندگی میں خوشیاں نکامیاں جو بھی اس دن آج اس کا ساتھ کچھ لیکھ دیا جاتا ہے اس مہینے میں شب برات والے دن اور یہ مہینہ جو ہے اگر آپ اس مہینے میں اچھے اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ہے ذات باری تعالیٰ یقتہ ذات جو ہے بے سکونی بے برکتی مصیبتیں پرشانیاں تکلیفیں دکھترد سب کچھ جو ہے آپ کی گھروں میں سے ہاتھاتے ہیں اور آپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات سے خشوہ و حضور کے ساتھ آج کے دن مانگیں گے وہ آپ کو میوس اور حالی ہاتھ نہیں لٹائے گا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اتنا وہ عطا کرے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں سوار جائیں گے اور آپ لوگ نے جو ہے یہ ایز فی صبی اللہ آپ کو مفت میں شیئر کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک گفت ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہے اپنی مصروف زندگی سے شند لمحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے نکال کر اللہ تعالیٰ کی حشنوطی کا ذریعہ بنیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارتی ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور اس کو عطا کیا جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ جو ہے بیمار ہیں تو آپ سے حدیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ کی گھر میں رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا رزق دے گی کہ آپ سے سملانے چاہے گا اتنی امال و دولت اگر آپ اولاد کی ہوایش میں ہیں جو آپ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو ہے چھپڑ پھاڑ کے اطا کریں انشاءاللہ تو آپ نے جو ہے اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور آج اس کو دروئی کارڈ لائیں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ کے زندگی آنے والے دن جو ہے ہشحال اور کامیاب ہو جائیں گے ہشحالی آپ کا مقدر بڑھ جائیں گے اور اگر آپ نے یہ بہت ہی فضیرتوں والے دن جا رہے ہیں ان کو ضائع کر دیا تو پھر پچتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کی نہ تو عمال دیکھتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے وہ صرف اور صرف دیکھتی ہے تو آپ کی نیتیں دیکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس طرح سے مانگنا ہے جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ مانتا ہے اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں ہی آپ کے جو ہے سارے عمال جو ہے آپ کے کردار دیکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر ایک کی نیتوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر بگڑے ہوئی کام سموار دے گی اور آپ کی زندگی کو روشن کر دے گی شاند شاند لگ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر بگڑے ہوئی کام جو ہے اس وظیفے سے سموار جائیں گے صرف آپ لوگ نے کرنا گیا ہے کہ اس کو کھانے کی ایک چیز پر پڑنا ہے آپ مشری لے لیں اگر آپ کے گھر میں ہے تو یا آپ لوگ تھوڑا سا نمک لے لیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ببرکتوں اور فضیرتوں والا وظیفہ ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ نے بینہ ٹائم ضائع کیے اپنے ٹائم نکال کر بوضوح ہو کر اس میں جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ چلتے پھرتے پار سکتے ہیں تو اس میں جو پہلا عمل ہے وہ آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کو جو ہے بیان کرنے والا اس کا پیارا نام ہے یہ نام آپ لوگ نے پڑنا ہے گیارہ مرتبہ جیسے کہ میں ابھی ریپیٹ کرتی ہوں آپ اس کو تصویر پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ سامد اللہ سامد اللہ سامد یہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر ایک چھٹکی یا مٹھی کے اندر تھوڑا سا نمک لیے لینا ہے اور مٹھی کھول کر اوپر پھونک مارنی ہے اور باندکار دینا ہے پھر آپ لوگ نے جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس میں کوئی کس تاہی کتاہی یا کمی بیشی نہیں کرنی اور آپ لوگ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی مقصد ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے چاہے آپ اپنے ہوائشوں کی اپنے مقصدوں کی ایک لسٹ بھی چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں گے تو آپ کو سب کچھ اتا کریں گے آج انشاءاللہ تو نمبر سیکنڈ کی جو ہے وہ وہ ہے آپ لوگ سورت قوسر وہ آپ لوگ نے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سورت جو ہے آپ کو اتنا مال و دولت عطا کریں گے کہ آپ کے شمال میں نہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے ہمیں اتنا مال و دولت کہاں سے عطا کرنی یہ جو ہے رزق اور مال و برکت کے لیے یہ سورت قوسر جو ہے یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اور سب سے آخری اور اس وظیفی کو مکمل کرنے والا عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اور ذاتی نام ہے وہ نام جو ہے وہ کچھ یوں ہے یا اللہ ہو یا کریمو یا اللہ ہو یا کریمو یا اللہ ہو یا کریمو جس طرح میں نے پڑھا ہے ایسے ہی آپ لوگوں نے اچھے تلفز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کو نو بار پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے خوشوہ و حضور کے ساتھ سجدے میں جا کر یا ویسے بھی آپ اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے اس پیارے ببرکت مہینے کا واسطہ دیتے ہوئے خوشوہ و حضور اور گڑ گڑھاتے ہوئے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو جب ان عظیم ناموں سے پکاریں گے عظیم سیم ہستی کا واسطہ دیں گے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں میں ہمارے ہی رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ آپ کی دعا کو بنا تعالیٰ اس میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی کی آپ کو بہت زیادہ جو ہے قابل قبول آپ کی دعا کی جائے گی اور عطا کیا جائے گا اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ کی سوچ اوپر ہائی تو اس سارے وظیفے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اول آرمتہ اس دسمیہ پڑھ لینا ہے اور درود شریف پڑھ لینا ہے تین تین مرتبہ اور پھر اس وظیفے کو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا جلد اصل دیکھیں گے اپنی زندگی میں تو اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی چینجنگ نہیں کرنی سیم ایسے ہی پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے ریزرٹ انشاءاللہ نظر آئے گا تو ایسی نئی معلومات کیلئے ہمارے چینل کو لائک پر سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ جزاواللہ حیرن قصیل